اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام فیملی کو خوش آباد رکھیں اور آج ایک پیاری سی نئی سی صبح کا آگاہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آج جو بھی ڈیلے کی روٹین ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آج کافی ٹائم بات جو ہے آسمان بالکل صاف ہے اور سورج کی روشنی جو ہے وہ دیکھیں میرے فیس کے اوپر پاڑ رہے ہیں اور اچھی بھی لگ رہے ہیں کیونکہ ہوا بھی اس وقت ٹائم جو ہے وہ ٹھنڈی چل رہے ہیں اور سورج کی روشنی بھی صحیح لگ رہے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چمکتا ہوا سورج اور آسمان بالکل صاف کہیں سے بھی بادل نظر نہیں آئیں گے اور اچھے موسم میں اچھے پھول کھل کھلاتے ہوئے اور کل سے جو ہے میری ساس اور سسر جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لئے گئے ہوئے ہیں تو بس وہ ابھی پہنچنے والے ہیں وہ جیسے ہی پہنچیں گے تو پھر ہم یہاں سے نکل جائیں گے اور میری وائف کا اچھا ہوں وہ ریڈی ہو رہے ہیں میں جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ ریڈی ہو گئی یا نہیں ہو گئی کہ میرے ساس اور سسر جو ہے وہ بس ابھی پہنچنے والے ہوں گے اور یہاں پر جو ہے پریجن کو صبح صبح نکال دیا ہے اور پریجن بھی آج زیادہ ہیپی ہیں خوش ہیں اور جو موسم اچھا ہوتا ہے تو ہر پرندہ خوش ہوتا ہے اور ہر طرف سے پرندوں کے چہہ چہانے کی آواز آ رہی ہے اور رات کو جو ہے زید بھئی سے بات ہوئی اور زید بھئی نے کہا کہ ہم بھی آ رہے ہیں وہاں ویلج میں گاؤں میں جو ہمارا اپنا گاؤں ہے تو آپ بھی آ جاؤ اور کافی دفعہ کا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں صبح آ جاؤں گا تو اب ہی بس ہم ریڈی ہیں اور زید بھئی بھی وہ پہنچنے والے ہیں میرے خیال میں ان کی فیملی پتہ نہیں آتی ہے اور زید بھئی اور شہزاد بھئی جو ہیں وہ دونوں آ رہے ہیں تو میں اور میری وائف کوسر جو ہے ہم دونوں یہاں سے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری ملاقات وہیں ویلج میں ہی ہوگی یہ تو ہمارا ناشتہ ریڈی ہو کے آ چکا ہے گرمہ گرم پراتے اور ایگ کے ساتھ اور مجھے چاوال چھولے زیادہ پسند ہیں تو جب میں جاؤں گا تو راستے سے چاوال چھولے لازمی کھا کے جاؤں گا تو میں بلکل ریڈی ہو گیا ہوں اور میری وائف کوسر بھی ریڈی ہو گیا اور میری ساتھ و سسورج ہیں وہ لیاکر پر رک گئے تو وہ کہہتے ہیں ہماری جو بائک ہے پرانے والی تو وہ لے کے آ جائیں وہاں تک جی تو میں بھی ریڈی ہو گیا ہوں اور میری وائف کوسر جائیں وہ بھی ریڈی ہو چکے تو بس ابھی ہم یہاں سے نکلتے ہیں میرے ساتھ و سسورج ہیں وہ لیاکر پر انہیں سٹے کر لیا جو ان کی بائک ہے وہاں ان کو جا کر دیں گا اور اپنی بائک وہاں سے لے کے تو پھر ہم چلے جائیں گے ویلیج کی طرف آپ ریڈی ہو گئی میں نے تار اسی کے اندر رہتی ہے ٹھیک ہے اور ہیلمٹ بھی اٹھا لیتے ہیں آج ہے اور آسن بھائی جو ہیں یہاں سے بائک لے کے جا رہے ہیں تو آسن بھائی جو ہیں بائک لے کے پہنچ گئے ہیں آکے آسن بھائی شکریہ تو چلتے ہم اس بائک کے اوپر آپ بلکو ریڈی ہیں ہاں میں بائک بھگاؤں گا ٹھیک ہے یہ نو آپ پیچھے پڑی ہو اور میں آگے جا رہا ہوں یہ تو ہم نے راستے میں بائک چینج کر لیا ہے اور یہ بائک پہلے اور مامو بھی آئے ہوئے ہیں چلو ٹھیک ہے مامو ہم چلتے ہیں چلو جی تو اس وقت ہم اپنے سٹی احمد پور شرکیا پہنچ چکے ہیں یہ رہا احمد پور شرکیا تو ابھی ہم چاہ رہے ہیں اپنے ویلیج کی طرف اس طرف سے آئے تھے اور اس طرف جو احمد پور سٹی ہے یہ احمد پور سٹی ہے آگے جا کے مارکٹ شروع ہو جاتے ہیں اور سامنے ریلوے پھاٹک ہے تو ہم نے اس ریلوے پھاٹک کو کراس کرنا ہے ہم نے جیسے ہی پھاٹک کراس کیا تو یہ سبزی والا بیٹھا ہے سبزی والا سے کچھ ٹماٹر لیے مرچن لی اور یہاں سے پانی ہو گیا لیا تو کسر یہاں پانی پی رہے ہیں تو ہم اپنے گاؤں پہنچ چکے ہیں اور یہ رہا ہمارا گاؤں ہمارا گاؤں کی ہریالی دیکھیں کتنا پیاری اور خوبصورت اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کو ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی اگر یہ راستہ کچھا ہوتا تو یہاں پر پائی کیا بندہ پیدر بھی نہیں چل سکتا یہ اتنا راستہ گندہ تھا شکر ہے کہ یہاں پر میٹے وغیرہ لگا دی اور راستے کو اچھا کر دیا ہے جی تو ویلکم بیک ہم اپنے گھر پہنچ گئے ہیں اور ابھی تعلہ کھول رہے ہیں تو ابھی اندر چلتے ہیں روم کی حالت دیکھتے ہیں ان تعلوں میں نا تھوڑا تھوڑا آئیڈ ڈالے سو لے کھولیں دیکھیں بارش کا پانی تو نہیں آیا کیسی حالت ہے گھر کی کہاں سے پانی آتا تھا صحیح ہے نا ابھی تو صحیح ہے یہ تو سب لائٹ ہے پنکھے آن کر رہتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں یہاں تو نہیں آیا پانی نہیں یہاں تو ٹھیک ہے میرے خیال ہوں یہاں سے سب ٹھیک ہے اوکے یہ کیا کلر اتر رہے ہیں اچھا چلو باقی پورے روم کو چیک کر لو ٹھیک ہے اور یہ سولر پلیٹ بھی یہاں پر ہے سولر پلیٹ بھی ٹھیک ہے بوکے ہیں اور اس کی بیٹری بھی یہاں پر مزمبل جو ہے مجھ سے ملنے کے لیے آگیا جیسے میری بھائی کی آواز سنی تو بھاگ کر آگیا اور ٹھیک ہو سب خیریت ہے یہاں سے میں اپنی چپل نکار لیتا ہوں کیونکہ یہ شوز جویں خراب نہ ہو جائیں تو فیلال یہ پہن لیتا ہوں تو ہمارے گھر کا باہر کا بھی ہو کچھ ہی ہو آئے یہ جامن کا درخت اور وہ خجور کا تو خجور جو پک پک ہے نا وہ نیچے گر گئی ہے ساری اور گھر کے باہر کا گراؤنڈ دیکھیں بلکل بھی ساف نہیں ہے جب ہم رہا کرتے تھے تو تب ہم ساف کروایا کرتے تھے اب تو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا تھا اور یہاں پر سارا کچھ رہی کچھ رہا ہے اور نیم کے درخت کا کتنا زیادہ کچھ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں اور ہمارے گھر کا کلر جو ہے وہ کتنا پھیکا پڑ گیا ہے اتنا زیادہ بارشیں اتنا زیادہ بارشیں کہ کلر دیکھیں کیسا ہو گیا اور ہم گھر پر پہنچے ہیں تو اتنا زیادہ گرمی ہے کہ بہت زیادہ گرمی ہے کیونکہ نو دس محرم کا دن جوتا ہے نا وہ کافی زیادہ سخت ہوتا ہے اور ان دنوں میں جو کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے جی تو زیاد بھئی اور میں اور شیداد بھئی جو ہے والدہ کی قبر پایا تو ابھی فاتحہ پڑی تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں تو اببو بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں جلے ہیں زیاد بھئی گھر چلتے ہیں ٹھیک یہ تو جہاں پر میری بھائی کاؤسر جائے ہیں وہ گرم گرم چائے بنا کر آگئے ہیں اببو کو بھی لیدی چائے اور زیاد بھئی کو بھی ایک کب میرے اور ایک شیداد بھئی کا اور ایک کاؤسر کا یہ تو چھوٹے بچوں کا جو کبرستان ہے وہ گھر کے پاس یہ ہے تو ابھی ہم یہاں پر رہے تھے فاتحہ پڑی تو ابھی ہم واپس جا رہے ہیں زیاد بھئی اور شیداد بھئی کے ساتھ موسم کافی گرم ہے کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں وہ خود گناہوں سے پاک ہوتے ہیں اور والدین اور رشتہ داروں کے جائے مغفرت کا سبب بنتے ہیں شیداد بھئی میں زیاد بھئی جو ہے جمعہ نماز پڑھنے آئے تھے تو ہم نے نماز جو ہے وہ پڑھ لیے اور زیاد بھئی اور شیداد بھئی وہ آ رہے ہیں تو بس ابھی ہم گھر چلتے ہیں وہاں پہ کھانا رہی ہے کھانا کھا کے پھر ہم نکل جائیں گے لیاکتپور کی طرف اور زیاد بھئی اور شیداد بھئی جائیں وہ پھر چلے جائیں گے سمہ سٹا اور گرمی بہت ہے اسی لئے مجھے اپنے جو بٹن ہے کھول کے رکھنے پڑھ رہے ہیں جی تو ہم جمعہ نماز پڑھنے کے بعد وہاں پھر چاول بھی ریڈی ہو گیا آلو بریانی باگی دیا ہے چلو ہم چلتے ہیں اندر کھانا کھاتے ہیں زیاد بھئی اور شیداد بھی بیٹھے ہوئے تو ہمارے چاول ریڈی ہو کے آ چکے ہیں چلیں بھئی بسم اللہ کریں صلاحہ دچار چلیں آلو بریانی ہم ریڈی ہو چکے ہیں اور سمان جو ہے تھوڑا بہت جو لینا تھا میری بھائی کوسر نے وہ لے لیا کچھ سمان جو ہے کبر سے لینا تھا وہ بھی لے لیا اور کیا ہے اور گھر کی یوز کے لیے جو سمان یہاں پہ پڑا پڑا کافی ٹیم ہو گیا تھا یوز نہیں کیا تھا وہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور کچھ سمان اس باکس میں پڑا تھا وہ بھی اٹھا لیا ابھی نہیں اٹھایا وہ بھی اٹھا لیا یہ ہے کہ گھر کا چکر بھی لگیا اور صفائی سترائی بھی ہو گئی اور فریج تو ایسی صاف تھا اس کو اچھے طریقے سے بس دوبارہ سے کلین کر کے کھڑا کر دیا اور کچھل کی پورے صحیح طریقے سے صفائی کر دیا اور یہ سامان جو ادھر تھا مثالیں وغیرہ اونین کچھ تھے تو کافی ٹائم سے پڑے تھے تو وہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو اس روم کی بھی صفائی ہو جائے ہیں اور یہاں پر دیکھیں پانی جیسے اندر بارہ تو سارے بڑے بڑی کیویلیاں نکل رہی ہیں کتنے دے رہے ہیں چیز کیا چیز اس تری والی ٹیبل کو آگے کرنا ہے کیونکہ یہاں سے کبھی کبھی ہلک ہلکا پانی آنے شروع ہو جاتا ہے میرے کے لئے میں چھاتی جو ہے وہ لیک ہے جی تو زیاد بھئی اور شہداد بھئی جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں اور ہم بھی بس نکل رہے ہیں یہاں سے تو بہت شکریہ آپ کا شہداد بھئی زیاد بھئی یہ بہت اچھا لگا اکٹھے گئے امیہ کی قبر کے پاکرہ پڑھی اپن بھی پڑھا امیہ کی قبر پر بھی گئے امیہ کی قبر سے بھی ہو لیا میں نے اپنی والدہ کی قبر سے بھی ہو لیا بہت اچھا کیا آپ نے خوش رکھیں اور آپ کی جو ہے نا کاوش کے بنا پر لوگ نے میرے اوپر زیادہ بھی کر رہے ہیں یقین بھی کر رہے ہیں آپ کی سارے چینل جو میں نے مونٹائس دیئے گئے ہیں لوگوں کو واشٹین بھی اور سبسکرائبر سبسکرینڈی کے ساتھ چلے اللہ پاک آپ کو ترکی دیں گھر آپ کا ہے نہاں ایسا مسلمہ نہیں ہے آپ کے اسے ٹھائم بھائے گھر کنے جیسٹائم ہوں پھوئی ایشو نہیں ہے یوٹیوب پہیسے ہوں پھوائیں بلکل بلکل اپنا گھر میں کوئی مسلمہ نہیں ہے ابھی ہم کوئی مسلمہ نہیں ہے پھر رہے ہیں بھائر گئے ہیں ادھر ادھر کوئی مسلمہ نہیں ہے ایسا کوئی دل میں نہیں ہے ہمارا یہ گھر ہے انشاءاللہ چلے اللہ حافظ ٹھیک ہے اللہ حافظ تو اب گھر کو کرتے ہیں لاکھ میں نے طالے تو لگے ہوئے تھے اور یہاں پر میں نے لاکھ لگائے ہوئے تھے اور اس کے اندر ہلکہ آئل لگا کے تو پھر میں نے اوپر شاپر لگا جائے اس روم کا جو لاکھ تھا اس کو میں نے اوپر شاپر لگا دیا اور اس روم کا بھی تو یہ سارے کے لاکھ لگے ہوئے اور ان کو میں نے اوپر شاپر لگا جائے تاکہ مٹی سے بجتے رہے ہیں ان کے اندر مٹی چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جام ہو جاتے ہیں پھر کیسے بھی نہیں کھلتے ہیں پھر وہ ہاتھوڑے سے کھولنا پڑتا ہے چلو روم کو اچھے طریقے سے لاکھ کر دو اور پھر نکلتے ہیں یہ لاکھ اچھے طریقے سے بند ہے یا نہیں ہے اوکے بائے بائے اللہ حافظ اور انشاءاللہ پھر آئیں گے تو پھر آ کر یہاں سب گھر کے لاکھ کھولیں گے اور بیٹھیں گے ہمیں سامان یہاں پر اتار دیا تھنڈائی کے گلاس آ گیا ہمارے پاس کیونکہ ہمیں زیادہ پیاس لگی ہوئے تھے کافی سارا ٹریول کیا ہے کہیں رکے بھی نہیں ہیں تو ہم تھنڈائی پی کے پھر آگے ٹریول کریں گے یہاں سے تقریباً کوئی پندرہ کلومیٹر باقی ہے سفر یہاں کا ویو دیکھیں کتنا پیارا خوبصورت ہے اتنا پیارے ویو کے اوپر انہوں نے تھنڈائی کا ایک ٹھیلہ لگایا ہوا میرے بیٹھ کاؤسٹر کا فون آ جائے اس کی اببو کی کارا ہو گئی وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ ابھی تک کہاں پہنچے ہو اپنے ویلیج سے ہو کے واپس آ گئے ہیں اور آسم بے کو فون کہتا کہ آپ آجو بائک لے جو تو آسم بہی بھی آ گئے ہم سیدھ پہنچ گئے ہیں یہ تو رات کو دینر جو ہے وہ ریڈی ہو کے آ چکے ہیں بھنڈی اور تندور کی گرمہ گرم روٹی اور ساتھ میں اچار بھی اچار میں ابھی شاپ سے لے کر آئے تھا کیونکہ مجھے اچار جو ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں اچار بھی ساتھ لیا ہے جی تو بھی ہم کھانا سٹارٹ کرتے ہیں چلیں بسم اللہ کرو